اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ مَلَا عَلَيْكَةَ وَيُسَلُّونَ الْنَبِيِّينَ يَا يَحْلَذِينَ عَمَنُ صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیرنا ومولانا محمد وعالم محمد وصحاب محمد وبارک وسلم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا حکیم فاروق میرے یوٹیوب چینل پہ سب بزرگوں بین بھائیوں کو خوش آم دے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نہیتی اہم ہے اور آپ کے لئے یہ ویڈیو بڑی ہی مفید اور کارامت ثابت ہوگی اس کا نام ہے دہی دہی ویسے تو بازار سے عام مل جاتی ہے یہ ہر گھر کے ضرورت ہے مگر جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اگر اس طریقے سے آپ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بے شمار آپ کو خواہد ملیں گے تو اسی ویڈیو کے اندر میں ایک نسخہ بتاؤں گا جن لوگوں کے مرد حضرات کے مردانہ سپرم جو ہیں وہ کم ہو کر پانچ پرسنٹ تک آگئے ہیں اس کے لئے میں ایک نسخہ بتاؤں گا جو دہی کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے یہ پانچ پرسنٹ سے پچانویں پرسنٹ تک چلے جائیں گے تو چلیے میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور اپنی رائے بتائیں تاکہ اس حوالے سے میں آپ کے لئے نئی نئی ویڈیو بنا کر پیش کرتا رہوں دہی دہی ہر گھر کے لئے تقریبا ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے یہ بڑی ہی مشہور چیز ہے اور بڑی فیدہ مانتا ہے مگر بازاری دہی استعمال نہیں کرنے دہی آپ تقریبا ایک کلو دو کلو تین کلو جتنا جی چاہے آپ دودھ لیں اس کو گرم کریں گرم کر کے پھر تھنڈا کریں جب نم گرم ہو تو کسی مٹی کے برطن میں ڈال کر اس میں دو سے تین چمچ جیسے اگر ایک کلو دودھ ہے تو اس میں آدھا چمچ دہی کا ڈالنا ہے اور اگر دو کلو دہی ہے تو اس میں ایک چمچ سے ڈیٹھ چمچ جب نم گرم دودھ ہو تو اس میں ڈال دے اور اس کو سردی کے دن ہے تو اچھی طرح ٹاپ کر رکھ دو پانچ شے گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ جی دہی جو ہے وہ تیار ہو چکا ہوگا اس کو اٹھا کر ایک گھنٹہ کے لئے فریج میں رکھ دیں وہ ایسے دہی آپ کو ملے گا جیسے دکانوں پہ ہوتا ہے بلکل گڑا اور یہ آپ پہچانی نہیں سکیں گے کہ یہ دکان والا دہی ہے یہ ہم نے گھر پہ بنایا ہے دہی کا مزاج جو ہے وہ سرد ترہ ہے یہ گرم مزاج والوں کے لئے بہترین چیز ہے اور بہت زیادہ فیضہ منت ہے سرد مزاج والے تھوڑا اس سے اتحاد بڑھتے ہیں اور یہ کم استعمال کریں اگر کسی کو خونی پیچش آ رہے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں تو اس کے لئے دہی میں چھلکے سب گول ڈال کر تھوڑا سال کر کے اس کو استعمال کروائیں تو انشاءاللہ خونی پیچش اس سے ختم ہو جائیں گے اگر کسی کو پرانی دہمی سے دہمی قبض ہے اور وہ کسی دعائی سے بھی ختم نہیں ہو رہی تو یہ دہی جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اس طریقے سے گھر پہ بنائیں صبح صبح ایک کٹوری لے کر اس میں کالی میرج اور نمک ڈال کر یہ ناشتے میں استعمال کریں انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کی دہمی سے دہمی قبض دور ہو جائے گی میدے کی خوشکی گرمی سب ختم ہو جائے گی اور آپ کا میدہ بلکل تندرست اور طوانہ ہو جائے گا اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جن لوگوں کے جرسیم بلکل کم ہو گئے ہیں ان کے لئے وہ ایسا کریں کہ پساری سے تقریباً تین طولہ موسیلی سفید انڈیا کی تین طولہ اس میں سال مصری ڈال لیں ایک طولہ مصغی رومی اس میں ڈال دیں اور پانچ طولہ اس میں مغز چلگوزہ ڈال دیں پانچ طولہ مغز کاجو ڈال دیں یہ ساری چیزیں باریک کر کے تو ایک ڈبی میں محفوظ رکھیں اور دھئی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے گھر پہ بنانا ہے مٹی کے برتن میں تو وہ دھئی لے کر صبح صبح ایک کٹوری دھئی کیوں اس میں جو ہے تقریباً دو کیلے کاٹ کر ڈال دیں پہلے وہ دوائی نکالیں جو آپ نے پیار کیے ایک چمع دوائی کا موہ میں ڈالیں اس کے بعد یہ جو دھئی ناشتے والی یہ استعمال کر لیں پھر گھنٹا ڈیڑ گھنٹا ٹھہر کر اگر آپ کھانا کھائیں ناشتہ کرے تو کر سکتے ہیں یہ صبح صبح خالی میں دے استعمال کرنا ہے اور یہ پندرہ سے بیس دن لگاتا ہے اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے استعمال سے پہلے بھی اپنے سپرم چیک کروا لیں اور بیس دن کے بعد جا کر دوبارہ چیک اپ کروائیں تو آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے سرد مزاج والے اگر یہ گرمیوں میں اس کا استعمال کریں تو ان کے لئے بہتر ثابت ہوگا اور گرم مزاج والے جو ہیں وہ ہر موسم میں یہ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی بے نظیر چیز ہے اب اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوگے تو کمنٹس میں ہمیں ضرور اس بارے میں بتائیے گا اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی مشورہ کرنا ہو تو ویڈس اپ کا نمبر جو ہم اوپر دے دوں گا اس پہ میرے ساتھ وہ رابطہ کر سکتا ہے